حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن انبیاء اکرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ہے ارشاد باری ہے اور زکریہ اور یحیع اور عیسیٰ اور علیاس یہ سب نیکوں کاروں میں سے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں تائم قرآن کریم کی چار سورتوں سورہ آل عمران سورہ انعام سورہ مریم اور سورہ انبیاء تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے نیز بائیبل میں ایک باب صحیفہ زکریہ کے نام سے ہے لیکن یہ وہ زکریہ نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے تورات والے زکریہ کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پانسو سال قبل بیان کی گئی ہے جبکہ قرآن کریم میں جن زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنے تھی یوں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک روحانی شخصیت ہے لوکہ کی انجیل میں اس منصف کا کاہن کہا گیا ہے دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہد تھا جس کا ذمہ حیکل سلمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں حافظ ابو القاسم ابن اسکار رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا حضرت زکریہ علیہ السلام بھی دگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھی تھے دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوض فرمائے گئے انہوں نے معاش کے لئے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی مہنس سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے بلکہ یہ اعلان فرماتے اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہے مفسیرین اکرام تحریر فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودھوں کے بیج تھے انہوں نے کاشت کاری کی اور سب سے پہلے آٹھا پیس کر روٹی بنائی نے ستر پوشی کے لئے جانوروں کو کھالوں کا لباس تیار کیا یہ سب کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا شہروں اور قلوں کی بنیاد رکھی بائبل اور سوس آپ علیہ السلام ہی نے آباد کی حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے آپ علیہ السلام نے کشتیا بنائی حضرت عدریس علیہ السلام نے کپڑا بنا حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باری کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ بھیڑ بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے حضرت لوت علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب اور ان کی فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے آپ علیہ السلام کے نکاح مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا حضرت دعود علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا آپ علیہ السلام لوہے سے ذرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم شان سلطنت کے مالک تھے آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلے بناتے حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائے نبوت ملنے سے پہلے حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے لئے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن شائب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شریکی تجارت تھا جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو نینے عرض کیاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوہ عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنہ بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے دونوں اپنی زندگی اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے تائم طویر عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے جس کے لئے دونوں نے اللہ کے حضور دست دعا بلند رکھتی دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لئے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا اے میرے رب میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لئے وقف کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے تو قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے لیکن جب ان کی یہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے ان کے اس گفتگوں میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی حسرت اس طرح کے میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی اور عذریوں کے نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لئے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے شوہ حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں حدیث میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جسے وہ چیختا ہے لیکن اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا حضرت زکریہ علیہ السلام پر کفالت کی ذمہ داری والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نود مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہین موجود تھے جن میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی جو کہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے لہذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے حضرت زکریہ علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے اسی لئے بچے کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہوتا ہے تائم دگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن اندازی کا فیصلہ کیا گیا جس پر تینوں بار قرآن اندازی حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا یوں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنایا آپ علیہ السلام نے بڑے زوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئے تو انہیں مزید سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر صرف قفل لگا دیا کرتے لیکن جب واپس آتی تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بموسم کے نہایت عالی قسم کے پھل اور میوے جات موجود ہوتے آپ علیہ السلام نے ایک دن تاجب اور حیرہ سے پوچھا اے مریم یہ روز ہی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے وہ بولی اللہ کی یہاں سے آتی ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے سورہ آل عمران یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ ایشہ بانج تھی جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے دونوں بوڑے ہو چکے تھے اور ظاہران اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے لیکن جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت عالی قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لئے اولاد دینا کیا مشکل ہے اولاد کی خواہش کی دعا کا روب دھار کر رب کے حضور مانگنے کی حمد پیدا کر دی اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی اے میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما تو بے شک دعا سنتا ہے اور قبول کرنے والا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فورج جائے اور میرے نیک بندے زکریہ کو بیٹی کی بشارت دے دے ارشاد باری ہے ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوں کاروں میں سے ہوں گے قرآن کریم کی سہلوے پارے کی سور مریم میں اللہ عزوجل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے لیکن میں تجھ سے کبھی بھی دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانجھ ہے بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یاقب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے زکریہ ہم تمہیں ایک بچی کی خوشخبریس دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہمنام بھی کسی کو نہیں کیا زکریہ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بوڑا ہوں کہ انتہائی کی ضعف کو پہنچ چکا ہوں ارشاد ہوا تمہارے لئے علامت ہے ارشاد ہوا تمہارے لئے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم تین راتوں تک کسی شخص یہ بولنا سکو گے اب زکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو سورہ مریم حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا امام قرطوبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لئے اقرب ہے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالی کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا لیکن یہ وہ ناشکری قوم ہے جو بار بار نافرمانیا کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء اکرام علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا قرآن کریم میں ارشاد باری ہے جو لوگ اللہ تعالی کی آیاتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کے بعد کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے مر بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں تیتالیس نبیوں کو قتل کر ڈالا جب ان کو سمجھانے کے لیے ایک سو بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا بنی اسرائیل نے پہلے آپ کے صاحب زادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہدت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا حضرت زکریہ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں بعض کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنی طبی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا وحب بن منبع رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرہ چلایا اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر ایک سو سال سے زائد تھی مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریہ میں ہے